اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امشوراللہ فائن ہمارا آج کا ٹاپک پارلیمنٹ کی قانون سازی کے متعلق ہے جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے اوپر رائٹ اوف اپیل پر رائٹ اوف فیر ٹرائل کے اوپر کچھ چیک انڈ بیلس رکھے ہیں ان لاؤز کو ڈسکس کریں گے جو پارلیمنٹ نے امیڈمنٹ کی ہے سپریم کورٹ کے سو موٹو لاؤ کو لے کر اپیل کو لے کر اور کچھ اور لاؤز کو لے کر وہ امیڈمنٹ کیا ہے امیڈمنٹ بھی پڑھیں گے جو پارلیمنٹ کا بیل ہے اس کو بھی پڑھیں گے پریزیڈنٹ کے پاس وہ آیا ہوا ہے پریزیڈنٹ کے پاس وہ چلا گیا ہے سائن ہونے کے لئے جیسے پریزیڈنٹ اس کو سائن کرے گا تو ڈیٹیز کا آلڈا ایکٹ آف پارلیمنٹ میکسیم اگر پریزیڈنٹ سائن نہیں کرتا کسی وجہ سے اوبجیکشن لگا کر ریٹرن کر دیتا ہے تو وہ یہ بیس سے پچیس دن تک ڈلے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن اینیوے پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کو پڑھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ قانون بیسیکلی ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے کہ سو موٹو کی ہسٹری کیا تھی اس کی اوبجیکٹیوز کیا تھے بنانے کے اور جو ابھی قانون سازی پارلیمنٹ نے کی ہے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کی ایڈوانٹیجیز کیا ہوں گے ڈیس ایڈوانٹیجیز کیا ہوں گے ان دونوں پہلوں کا جائزہ لیں گے اس بیل کو مدنظر رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک لیکچے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل لائنڈ کمیونکیشن سکلز کی اوپر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں ہی بیل آئیگوں کو پیس ضرور کر لے تاکہ ایسے فردر تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی ایکسیس میں رہے اور انہوں کے نوٹفکشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہے شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک بل پاس بائی نیشنل اسمبلی ان دا ان ریگارڈ آف سپریم کورٹ پاور اینڈ فنکشنز ایڈ سیٹرہ بیسیکلی پارلیمنٹ نے جو صرف آرٹیکل ون ایٹی فور ارساب آرٹیکل 3 کا اندر امیڈمنٹ نہیں کی کچھ اور امیڈمنٹ بھی کی ہے جو کہ میری نظر میں وہ امیڈمنٹ بہت بہتر ہیں جو کہ مسنگ پرسن کو لے کر ایک امیڈمنٹ جو مجھے اچھی لگی کہ یہ ہونی چاہیے تھی بہت ارسہ پہلے لیکن نہیں ہو پائی تو اس کو پارلیمنٹ نے اس کے اوپر انیکٹڈ کیا ہے زور دیا ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے فیئر ٹریل کا انڈ ڈیو پروسس آف لاؤ کا اس کو بہتر کیا جائے دوسری امیڈمنٹ جو پارلیمنٹ نے کی ہے وہ اپیل پر ہے کہ اپیل اگر سپریم کورٹ بھی کسی کیس کے اندر چاہے وہ اپیل ہے وہ فریش کیس ہے سو موٹو گزری یا وٹسوئیور اس پر کسی شخص کو سزا سنا دیتی ہے تو کیا اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہوگا آپ اس کو انٹراکورٹ اپیل بھی کہہ سکتے ہو یا آپ اس کو ریویو پٹیشن بھی کہہ سکتے ہو انٹراکورٹ اپیل زیادہ مناسب ہوگا اس کے اندر تو ایک نئی چیز یہ ایڈ کی گئی اور اس کے اندر کچھ ان لوگوں کو بھی فائدہ دینے کے لیے امیڈمنٹ کی گئی ہے جن کی سزائیں جن کو سزائیں اس ایک کے بننے سے بہت پہلے ہو چکی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا سیکنڈلی اس کے اندر کچھ میجر ایٹسی چینجنگ نہیں کی گئی بس یہی دو چار میجر چینجنگ ہیں باقی کانسل کے بارے میں بتایا گیا ایڈوکیٹس کے بارے میں کے پارٹ اس کو چینج کر سکتی ہے پڑھتے ہیں اپنا فرس سیکشن رائٹ آف فیر ٹریل کا سب سے پہلے تو اس کا اوبرویو دیا گیا اوبرویو کے اندر تین باتوں کا ذکر کیا گیا ایک رائٹ آف فیر ٹریل آرٹیکل ٹین اے کا سیکنڈلی آرٹیکل ون سیکنڈلی آرٹیکل ٹونٹی فائیو کا اور تھرڈلی آرٹیکل ون سیون فائیو سب آرٹیکل ٹو کا یہ تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ٹین اے جو ہے یہ فیر ٹریل کے بارے میں ہے اور ہر شخص کو کونسٹویشنل رائٹ ہے کہ اس کا جو ٹریل ہے وہ فیر کیا جائے اور ڈیو پروسس آف لاؤ ہو یعنی کہ اس کو اریسٹ کیا جائے گا مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا پروپر تفتیش ہوگی چلان پیش کیا جائے گا اس کو ڈیفینس کا رائٹ دیا جائے گا ڈیفینس کونسلز کو ہائر کروا کے دی جائے گی تو یہ عام طور کے پر مسنگ پرسن کو ڈیل کرتا ہے کہ جو ایجنسیز یا کچھ لوگوں کو اٹھا لیتے تھے اپنی مجیسے اٹھا لیا تشدد کیا کچھ مل گیا ان سے تو ٹھیک ہے درمیز ان کو مار کے پھینک دیا تو اس چیز کے اوپر چیک انڈ بیلنس لگانے کے لیے اس کا جو انٹرو کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ یہ چیز اب نہیں ہوگی ہر شخص کو رائٹ آف ایٹ ٹرائل کا حق دیا جائے گا سب سے پہلی جو میجر چینجنگ ہے اس کے اندر وہ ہے کونسٹیوشن آف بینچز جو سپریم کورٹ بینچ بناتی تھی پہلے یہ اختیار ٹوٹلی چیف جیسٹس کے پاس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی لاؤ پوائنٹ کو مدرہ رکھتے ہوئے تین ججیز کا بینچ بنا دے پانچ کا بنا دے جس کو ہم فل کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں سات ججیز کا بینچ جو ہے وہ فل کورٹ آپ کہہ سکتے ہو سات، نو، گیارہ، تیرہ، پندرہ، سترہ ایٹ سیٹرہ ویسے آج کب سپریم کورٹ کے اندر پندرہ ججیز ہیں سترہ ججیز نہیں ہے کونسٹیوشن کے اندر سترہ ججیز کا ہونا ضروری ہے دو ججیز ڈیٹائرٹ ہو چکے ابھی ان کی جگہ پر اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو آرٹیکل جو سیکشن ٹو ہے اس امیڈمنٹ بل کا وہ ہے کونسٹیوشن آف بینچز یعنی کہ جو بھی بینچ بنے گا اب اس ایکٹ کے انفورس ہونے کے بعد ان ایکٹ ہونے کے بعد وہ بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو چیف جیسے صاحب ہوں گے اور دو موسٹ سینئر ججیز صاحبان جو ہوں گے یہ تین لوگ کی کمیٹی ہوگی وہ کمیٹی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پوائنٹ کی اوپر یا اس اپیل پر یا اس میٹر کی اوپر جو ججیز کا بینچ بنانا ہے وہ کتنے ججیز کا بینچ بنانا ہے اور اس بینچ میں کون کون سے جج شامل ہوں گے تو یہ ایک چیز اچھی چیز ہے اس کو ہم ڈیس ایڈوانٹیج نہیں کہہ سکتے یہ ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا چیک انڈ بیلس لگا دیا لیکن اوورال یہ جو بل کرنے کا مقصد یا پرپس ہے اس پرپس کے اس بل کے تناظر کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر بہت سارے چیک انڈ بیلس لگا دیا گے جو کے نامناسب ہیں جیسے کہ چیف کے اختیار جو سو موٹو آگے پڑھنے والے ہیں سو موٹو کی جو ہسٹری ہے بسیکلی وہ سمجھ لیں اس کی ہسٹری کیا ہے بنانے کا پرپس کیا تھا پرپس اس کا یہ تھا کہ سیڈلی کوئی ایسا اپیڈیمک آ جائے کوئی ایسا ایشو آ جائے کوئی ایسی پرابلم آ جائے کونسٹیوشن پرابلم آ جائے یا ملخ کے ملخ کے اندر کچھ ایسا آئینی بہران آ جائے اب اس کے لئے ہوگا کیا اس کے لئے جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس ہیں وہ ایک پٹیشن تیار کریں گے پٹیشن تیار کرنے کے بعد پھر وہ دائری برانچ میں جائے گی دائری برانچ سے جو ریجسٹرار ہے یا سب ریجسٹرار ہے وہ اس کو اپروف کرے گا اپروف ہونے کے بعد وہ کوٹ میں جائے گی کوٹ میں جانے کے بعد پھر اس کی لسٹ جاری ہوگی کہ یہ کس دن لگے گی تو یہ ایک لینٹھی پروسس تھا سو موٹو کی جو ہسٹری تھی وہ اس لینٹھی پروسس سے بچنے کے لئے تھی کہ اگر کوئی ایسا ایشو آرائز ہو جائے کونسٹویشنل ایشو آرائز ہو جائے یا کوئی ایسا بہران پیدا ہو جائے جس پر ایمیجیٹ ویڈ ایفیکٹ فیصلہ لینے کی یا ایمیجیٹ ویڈ ایفیکٹ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو جب ایک پٹیشن جو ایک پروپر پروسس کے تھرو چلے گا ایک وکیل پٹیشن تیار کرے گا پھر وہ جائے گی کورٹ میں تو اس میں کافی دن زائے ہو جائے گے تو سو موٹو کا پرپس تھا کہ ایمیجیٹ ویڈ ایفیکٹ جو چیف صاحب ہیں اونرے بل سپریم کورٹ کے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے بعد ایک ڈیٹ فکس کر دیں گے جس کی اوپر سنوائی ہو جائے گا تو بیسک سو موٹو کا یہ پرپس تھا اور کچھ بھی نہیں اب اس سے ہوگا کیا ابھی جو لاک ادھر امیڈ میٹ کی جو بھی ہم آگے پڑتے ہیں اس سے ہوگا کیا اس کے اندر جو سو موٹو ہے یہ عام پروسیڈنگ کی طرح ایک ڈیلے کا شکار ہو جائے گا جیسے کہ عام پروسیڈنگ کے اندر پٹیشن تیار ہوتی تھی پھر وہ دائری میں جاتی دائری کے بعد نمبر لگتا پھر کیس لس تیار ہوتی تو سیم اسی طرح سے اب تین ججیز جو ہیں ایک چیف جسے صاحب اور دو سینئر اور مو سینئر ججیز وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا اگر لینا ہے تو کس طرح کا بینچ بنانا ہے اس بینچ میں کتنے لوگ ہوں گے چاہے وہ ممبران خود بھی شامل ہو سکتے ہیں کمیٹی کے اس بینچ کے اندر یا اپنے راگہ کسی اور ججیز اہبان کا بھی ایک بینچ تشکیل دے سکتے ہیں تو اس کا جو پروسیس ہے وہ وہی والا ہو گیا دو پروسیس ہو گیا ڈیلے پروسیس ہو گیا کہ جیسے ایک پہلے ٹائم لگتا تھا پرٹیشن پر اب اس کے اوپر بھی اپروکسی میٹلی ویسا ہی ٹائم لگے گا تو یہ ایک بہت ڈیس ایڈوانٹیج ہے چیک لگانا چیف صاحب کے اختیارت کے اوپر اینیوی پڑھتے ہیں اس کو ایکسیز آف اوریجنال جیوسترکشن بھی سپریم کوٹ اوریجنال جیوسترکشن under class 3 of article 184 of the constitution shall be first place before the committee constitute under section 2 for the examination under section 2 کیا ہے کہ جو اوپر ہم نے committee section 2 پڑھا تھا constitution of constitution of benches bench کو constitute کرنے کے لئے وہ جو committee ہو گی ایک چیف صاحب اور دو موسٹ ایک چیف صاحب اور دو موسٹ سینے ججی سہبان کی وہ examine کرے گی the view the question of public importance with reference of enforcement of fundamental right and directly involved in constitution وہ committee decide کرے گی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ public importance کا ہے constitution سے deal کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ان دو پوائنٹس کو and chapter 1 of part 2 constitution is involved اور جو chapter 1 ہے chapter 1 کیا ہے chapter 1 کا اندر بتایا گیا ہے loyalty of constitution obedience of constitution right of individual according with law یعنی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں right of individual یا right of public awareness یا right of public at large اس کے اندر involved ہے یا نہیں کوئی شخص loyal ہے state کے ساتھ یا کوئی disobedience تو نہیں کر رہا آئین کی ان تین چار چیزوں کے تناظر میں اس معاملے کو پرکھا جائے گا کہ آیا یہ جو matter ہے یہ ان تین چار چیزوں پر پورا اتر رہا ہے جو constitution part 1 کے اندر mention ہے یا نہیں اتر رہا ہے اگر پورا اتر رہا ہے تو پھر وہ committee اس کو take up کرے گی otherwise وہ committee جو ہے اس کو چھوڑ دے گی اس کے اوپر 100 موٹو نہیں لے گی it shall constitute a bench comprising not less than three judges of supreme court of پاکستان which may also include the member of constitutional bench جو committee کے member تھے وہ بھی اس bench میں شامل ہو سکتے ہیں which میں also اور یہی committee decide کرے گی کہ اس bench میں کتنے ججی صاحبان کو شامل کرنا ہے تین پانچ سات اور کون کون سے ججی صاحبان کو شامل کرنا ہے پہلے صرف یہ کام on rebel chief جسد صاحب ہی کرتے تھے سپریم کوٹ کے اب اس کام کو چیف صاحب کے ساتھ دو مو سینئر ججی کو بھی ایٹ کر دیا گیا تین جو ججی جو انٹرپٹیشن آف کون پر ایڈ کی گئی ہے پارلیمنٹ کی طرح سے وہ یہ ہے کہ پانچ سینئر ججی صاحبان جو ہوں گے اگر کہیں پر آئین کی تشریح کا معاملہ آئے گا تو جو پانچ ججی ہوں گے ان کا ایک بنچ بنے گا وہ آئین کی تشریح کرے گا رائٹ اور اس اپیل کو جو سیکشن ون کے اندر ہم نے پڑی ہے اس اپیل کو وہ شخص بھی فائل کر سکتا ہے جس کو سزا اس ایکٹ کے بننے سے پہلے ملی ہے یعنی میانواز شریف صاحب یا جنگیر ترین یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو سو موٹو کے تحت یا سپریم کور کی اوریجنل جیور سٹرکشن کے تحت سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی اس ایکٹ کے بننے سے پہلے جس جس کو سزا ہوئی ہے وہ تیس دن کے تو یہاں سے لگتا ہے کہ یہ لگ کچھ خاص لوگ کو نواز نکلے بنایا گیا یہ سپیسفک لگ جب بھی کوئی شخص ریویو پٹیشن فائل کرے گا یا انٹرا کوٹ اپیل فائل کرے گا اگر پہلے اس کا وکیل کوئی اور تھا تو اب اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے وکیل کو چینج کر سکتا ہے عام طور کے پر یہ ہوتا تھا کہ ریویو پٹیشن میں جو وکیل تھا وہ ہی ریویو پٹیشن میں ہوتا تھا تو اب اس شخص کے پاس اختیار ہوگا کہ ریویو پٹیشن میں چاہے تو اپنا وکیل اپنا جو کانسل ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو امیڈمنٹ ہے یہ امیڈمنٹ اس ایکٹ کے بعد کوئی اور قانون بن جائے اس ایکٹ کے بعد کوئی اور ججمنٹ آ جائے اس ایکٹ کے بعد کوئی اور انٹرپٹیشن آ جائے تو یہ جو ایکٹ ہوگا یہ ان تمام ججمنٹ قانون لاؤز کی اوپر پیرولٹی رکھے گا سب قط رکھے گا ان سے یہ آلہ تصور کیا جائے گا ان سے یہ بہتر تصور کیا جائے گا باقی جتنے بھی laws ہیں وہ اس کی سبارڈی نیٹی کے اندر بنیں گے اس سے سپیریر نہیں ہوں گے یہ تمام کا سپریم ہوگا اس کے نیچے سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر object and reason بتایا گیا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں whereas in order to ensure right of fair trial and due process of law and as insured under article 10 a of constitution 10 a fair trial کو مضبوط کرنا due process of law کو مضبوط کرنا ہے کہ کسی شخص کو agencies with without the permission of court arrest نہیں کریں گی اس کو 24 گھنڈے کے اندر magistrate کے سامنے پیش کیا جائے گا ف اوپر اس کا ایک trial چلے گا due process of law اس کے اوپر کاروائی ہوگی کسی کو بھی the law یا beyond court نہیں اٹھا جائے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کی implementation ہو تو زیادہ اچھی چیز ہے قانون تو already بہت سار exist کرتے ہیں اس معاملے کی اوپر لیکن enforceability اس کی کہیں کہیں نظر نہیں آتی especially اگر ہم آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں یا پنجاب سے باہر کے ازلاع میں دیکھیں کے پی پی کی بلوچستان تو وہاں پر فی ٹرائل جو ہے بہت کو کم کرنا تھا اب چونکہ اختیارات کو کم کر دیا ہے تو میری نظر میں فرسٹ اف آل تو مجھے یہ لگتا ہے بی این کے ایڈوکیٹ کہ اس پٹیشن کو سپریم کورٹ خارج کر دے گی کیوں کیونکہ یہ لاغ جو امیڈمنٹ ہے آپ نے آئین کے اندر جو اختیارات کو کم یا زیادہ کرنا ہے آپ ایک بل لا سکتے ہو لیکن جو بل آئین سے کونٹر ڈیڈی ہوگا ایسا بل آپ پاس نہیں کروا سکتے جہاں پر آپ نے آئین کے اندر کسی اختیارات کو کم یا زیادہ کرنا ہے اب یہ ہے رولز اور ریگولیشن کی مدد یہ بل بنایا گیا بسیکلی یہاں پر پارلیمنٹ نے ایک بہت ہی اس کے اندر پارلیمنٹ کی جو چلاکی تھی میری نظر میں اگر میں کہوں گا تو انہوں نے آئین کے امیڈمنٹ نہیں کی کہ ہم نے ایک نیا بل بنا دیا جو رولز اور ریگولیشن کو وضا کرے گا برحال جو بل کا مطن تھا وہ چیف کے اختیارات کے اوپر چیک اڈ بیلس لگانا اپیل کے تناظر کے اندر جو میجر باتیں کی گئے ہیں وہ بنچ کونسٹیوٹ کرنے کے بارے میں ہے کہ کتنے ججز اس کے اندر انوال ہوگی اور کون کون سے جج بنچ کو بنا سکتے